بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج میرا وی لوگ آپ بہت سارے لوگوں نے جو لاکھوں لوگ سنتے ہیں انہوں نے بڑے دھیان سے سننا ہے میں نے کچھ کانوں کی کھڑکیاں کھولنی ہیں لیکن پہلے بڑی اہم خبریں آپ کو دے دوں عمران خان کا برطانوی وزیراعظم سے رابطہ تقریباً بات چیت لیکن آگے معاملہ کیا ہوا مائنس عمران خان فارمولا فلاپ ہو چکا ہے آج شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئیں گے اور مذاکراتی ٹیم جس کا عمران خان نے ذکر کیا اس میں کے اسد عمر اور شاہ محمود شامل ہوں گے خطرناک دہشتگردوں کی جماعت کا لدم جماعتیں آج منارے پاکستان پر اجتماع کرنے جا رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ اور جنرل باجوہ صاحب کی شرکت ہوئی پروگرام میں یہ ایک بڑا واضح پیغام دیا گیا اور فیض صاحب کی موومنٹ پر پابندی کی اطلاعات ہے کورٹ مارشل تک کی باتیں آ رہی ہیں سامنے جنرل قبر باجوہ کو خاص طور پر بلایا گیا تو لوگ بڑے پریشان ہیں لیکن بھول کے لوگ کے پرویز مشرف صاحب کے آرٹیکل 6 سزائی موت اور پھانسی کا حکم تھا اور انہیں جس طرح لائے گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن بزید آگے بات کرتے ہیں اس پر سمی ابراہیم کے ساتھ بھی وہی عمران ریاض علیہ معاملہ انتہائی افسوسناک اسلامبہ کولیس کہتی ہے ہم نے نہیں اٹھایا عدالتے کیس لینے کو تیار نہیں وہ غائب ہوگئے بلکل اسی طرح پاکستان ازاد کشمیر کی نہیں مقبوضہ کشمیر بان گیا مراد سعید افغانستان میں وہاں پناہ لی ہوئی ہے کیا معاملہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کابینہ کے اسی فیصد لوگ عمران خان کی ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے فیملی کے نام پر جان چھڑوا لی اور یہ فیملی والے سے چوراں یہ وزارتوں کے مزے لوٹنے کے بعد پارٹی چھوڑنے والوں کو نہیں اجتماع کرنے فیملی صرف ان کی نہیں دس ہزار لوگوں کی جو فیملی وہ بھی ہیں عاظم سواتی کی بھی فیملی ہے مراد سعید کی بھی فیملی ہے امران خان کی اپنی فیملی بھی ہے باقی جو دس ہزار لوگ ہیں ان کے بھی خاندان والے لوگ وہ درختوں پر نہیں ہو گئے فواد چودری، اسد عمر، شیری مزاری فلاں 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 ان کے خاندان بڑے اہم ہیں بچے بڑے اہم ہیں کیا عاظم سواتی نہیں کھڑا حماد عزر تین بہنوں کا کلوتا بھائی اس وقت نہیں ڈٹ کے کھڑا ہوا عثمان ڈار کی والدہ کو جس طرح جو سلوک ہوا کیا وہ ڈٹ کر کھڑا نہیں کیا افتخار دورانی تیمور جھگڑا علی محمد خان شاریار افرید اس طرح بے تہاشا سب سے بڑھ کر عوام پاکستان کی ساری عوام کیا ڈٹ کر نہیں کھڑی انہیں اس لیے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں فیملی ہے ہماری فیملی ہے ان لوگوں کو بھول جائیں مزارتوں کے مزروں نے لوٹ لیے پارٹی کا برا وقت آیا پارٹی کو ایسے لوگ کسی پارٹی کو بھی یہ تحریک انسان کی بات نہیں ہے جو چار دن نہ نکالے اور کونسی انہوں نے پھانسی لگا دی نہیں تھی اس سے اچھا گرفتاری دی چار دن زیادہ 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 مراد سعید کی جان سب سے زیادہ خطرے میں یا تو پکڑائی نہ دیتے بھاگ جاتے آپ بھی مراد سعید ہے شریف کے بعد سب سے زیادہ بکتا ہے مطلوب شخص خیبر پختونخواہ کو اگر کوئی شخص ایک اشارے پر نکال سکتا تو وہ مراد سعید ہے میرے ذاتی کی حال کے بات امران خان کے بعد اگر کوئی قیادت سنبھالنے کے لیے کوئی تیار ہے جس کے ساتھ امام ہے وہ مراد سعید ہے مراد سعید اس وقت افغانستان میں اسے اپنی ظاہر ہے پاکستان اس کی جان بلکل محفوظ نہیں اسے نکلنا ہے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا خیبر پختونخواہ میں پکڑ دگل ایک بڑی اچھی چیخ خیبر پختونخواہ میں خواتین کی بہرمتی نہیں کی گئی یہ صرف پنجاب میں کوئی گندے پتہ نہیں ایسے کوئی غیرت کا فقدان ہے یہ شاید وہ رہتے رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ اس دور سے ابھی تک وہ غیرت جاگ نہیں رہی اس طرح کی لیکن خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے افغانستان مضبوط رشتہ ہے وہ جانتے ہیں وہاں پر شادیاں بھی ہوئیں کہ ایک خاندان ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر مراد سعید کے وہاں پناہ کا انتظام ہو چکا تھا اب یہ ساری معلومات ابھی کنفرم دیکھیں مراد خود کنفرم کرنی رہا میسج اٹھاتے نہیں فون ظاہر کیسے اٹھائیں اب دستگردی پہ بھی قابو پانے کے لئے بڑی کوشش کی گئی بڑی جان ماری کی افغانستان سے تعلقات اس چکر میں خراب بھی ہوئے لوگ بات کرتے ہیں جس طرح بنگلہ دیش مکتی بہنی نے ہندوستان کی مدد لے لی تو تحریک انصاف بھی ایسا ہے ایسا بلکل نہیں عمران خان دو ٹوک الفاظ میں بات کہا چکے کہ ہم پور امن اتجاج بھی نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں اتجاج الیکشن کے انتظار کریں گے عوام اپنی طاقت کا مظاہرہ اس دن کریں اور اپنی ووٹ کے ساتھ کریں یہ سرمچار بلوچ نہ بنے سندھی جسکم نہ بنے قبائلی طالبان نہ بنے الطاف حسین نے ہندوستان سے مدد مانگی لوگوں کو نظر آتا تھا پنجاب 62 فیصد آبادی سب سے امیر ترین لوگ یہاں الیٹ کے لوگ برگر فیملیاں ٹاپ فیملیاں خدیجہ شاہ جیسے لوگ شاہ محمود قریشی جنرل آصف نواز آرمی چیف جیسے لوگ شیری مزاری جیسے بیورو کریٹ ٹیکنو کریٹ پڑے لکھے امیر لوگ ان کے ساتھ اور پاپولر لوگ بھی ساتھ عرشت شریف بہترین صحافی سمی ابراہیم امریکن شہری بھی عمران ریاض پاکستان کا سب سے مشہور ترین آدمی بہترین صحافی بہترین انسان اگر ان کے ساتھ پنجاب میں ہی ہوا مقبوضہ کشمیر میں سنتے تھے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھا تو نہیں تھا کبھی دیکھیں بزدلی اور نظریہ ضرورت یہ صرف واد چودری اسد عمر چوہان فیضل چوہان تیس پہتیس چالیس لوگوں کے درمیانی عدالتوں کے ججز میں بھی نظریہ ضرورت کے تیر جسٹس عمر بندیال صاحب کا یہ میں دور سارا چیک کر رہا تھا پاکستان کے انچارج وہ ہی ہے اس وقت عمر بندیال صاحب کا دور پاکستان کا سب سے سیاہ ترین دور لکھا جائے گا اس میں آئین اور قانون کا بلدکار ہوا ہے بری طرح یہ آئین اور قانون پاکستان میں عملی طور پر ختم ہے عملی طور پر جب آپ نے دیکھنا ہے ریٹنگ آپ دیکھیں کہ سال کے آخر میں پاکستان کی کتنی کہاں شاہد ایک دیکھا تھا کوئی ملک بیچھے رہا جائے گا دنیا آگا جہاں آئین اور قانون ان کے حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے ابھی ترکی کا چینل ٹی آٹی جب اپنی رپورٹ شائع کرتا ہے قوام متحدہ بات کہہ رہا ہے اس کا سچیف تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو نو میئے کے واقعات میں شہریوں پر آرمی ایکٹ کے مقدمات وہ جسنا پکڑ دھکڑ بینا وارنٹ کے اٹھایا لوگوں گھروں میں گز جانا مطلب ایک سٹیٹ بن گی ہے بدماشی پولیس سٹیٹ فول برطانوی چینل امریکی چینل دنیا کا کوئی چینل وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں ان کی بات آپ انگریز پاکستان میں انارکی ہے ملک میں کوئی قانون موجود نہیں اب اچھا میں کچھ لوگوں کے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اور بھی جو لوگ پاکستانیوں کے انس کی میں بڑا حیران ہوں میسیجز اور کومنٹس لوگوں کے تاثرات کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں حالات ایسے ہیں کہ جیسے دیکھیں حالات ایسے ہیں میں آپ کو پہلے دوں گھوڑے کے ایک رکاپ پہ پہنگ دوسرا آپ کے لگاں پہ بدل نہ خوش فہمی میں رہیں نہ غلط فہمی میں رہیں حقیقت میں رہیں لیکن اتنے کمزور ابھی تو دیکھیں اللہ معاف کریں مسیبت آئی نہیں آپ کا یہ حال ہے اور رونہ دونہ اس سے ڈالا ہوا ہے اللہ معاف کریں پتہ نہیں پہاڑے ٹوٹ گئے اسد عمر عوضہ چھوڑ گیا فوہ چودری پارٹی چھوڑ گیا دیکھیں آپ ان تحریکی انصاف عمران خان کا نظریہ آپ اسد عمر کا قد دیکھ کر پارٹی میں آئے یا فوہ چودری کی گوری چٹی رنگت یا خوبصورت مکھڑا دیکھ کر آئے فیصل وڑا کے چہرے پر نور اور پاکیزگی راجہ ریاض کی گفتگو سن کر جانگیر تنی کے جہاز شگر ملیں مسرح چیمہ کی مسکراتیں فیاض چوہان کی گالیاں ان سے متاثر ہو کا گرائے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ سوگ میں ڈوب جائیں اس وقت بلکہ کپڑے پھاڑ کے سنک پر جا کے روئیں چیخیں ماریں مریم مورنگزیب کہتی ہے نا اب روئیں پٹیں چیخیں ماریں وہ کریں مریم مورنگزیب لیکن اگر آپ نے اس وجہ سے اپنے دل میں اس کو حق سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی آپ کو بتا نہیں ایک سوچ انسان کے اندر آتی ہے خوف کا بودھ جب اندر سے ٹوٹتا ہے لا الہ الا اللہ کا اصل درس سمجھ آتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان واقعی پاکستان سے سنسیر ہے احمدرد ہے عوام سے محبت کرتا ہے پاکستان کی مفادات کی نگمانی کر رہا ہے پاکستان کو مقدم رکھنے والا شخص ہے اور آپ حق پر کھڑے ہیں پھر آپ کو افسوس نہیں کرنا یہ رونی شکلیں میوسی کی باتیں غصے کی باتیں بھی دکھ اور رنج کی باتیں بالکل نگ نہیں یہ سمجھ نہیں یاری دماغ خراب ہے مسئلہ کیا بھئی آپ کو میں تھوڑا خیبر پختون خواہ کے الیکشن یاد کریں عمران خان نے بیس لوگوں کو نکال دیا رونے چیخنے والے لوگ اب میرے ان سے میں منہ بتا رہا ہوں ذرا مجھے وہ بیس نام بتا دیں جو دوسری پارٹیوں ان کو ٹکٹ بھی دیئے ذرا بیس نام سوچ کے بتائیں پھر پچاس کے قریب قومی اور صوبائی سمبلی کے لوگ لوٹے ہوئے عمران خان نے پورے لاہور کے آپ کو پتہ زمنی انتخابات سارے الیکشن جیتے ہیں جتنے بھی ہوئے عمران خان نے ورلڈ ریکارڈ لگایا سارے الیکشن جیتے آن تک تحریک روچ پہ تھی دو در چودہ میں شاید تحریک انصاف تو جاوید چودری پارٹی کا صدر تھا چھوڑ گئے بیچ میں اور کمر پہ چاکو مار گئے نکلا جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل تھا عمران خان نے جب پارٹی سے نکالا اسے اسد عمر کی طرح جنرل سیکرٹری تھا اور تولیہ پکڑنے والا اون چودری آج جہانگیر ترین کا باس بنا ہوا ہے عمران خان ایک نظریہ پہ چھبیس سال کی محنت چھبیس سال چھبیس دنوں کے تشدد سے نہ ختم ہو یہ چوری کھانے والے عشق کرنے والے بھاگنے والے میدان میں ایسے نہیں ہے لوگ ہار گئے جتنے لوگ خان کے خلاف آئے وہ سارے ماضی بن چکے ہیں وہ الحمدللہ وہیں کھڑا ہے یہ رونا دھونا نہ ڈالیں رونا دھونا اس دن ڈالیں جب آپ کو عمران خان فلائٹ لے کے لندن چلا گیا ہے عمران خان اب واپس نہیں آرہا مایوسی پھیلائے اس دن عمران خان نے جیسے نے کہا میں سیاست چھوڑ رہا ہوں اب اس دن رونا دھونا جیسے آپ کو پتہ سے لے عمران خان نے کہا میں ہار مان رہا ہوں یہ لوگ جیت کے میں ہار گیا جب آپ کو یہ پتہ سے لے یا خدا نہ خواستہ عمران خان اب اس دنیا میں نہیں روئیں جتنا مرضی روئیں لیکن ابھی یہ براہ کرم یہ رونا دھونا یہ مایوسی جو کفر ہے یہ نہ پھیلائیں میں آپ کو دیکھیں مسلمان ہیں ہم نے تو باتیں وہی کر رہی ہیں سورہ بروج آیت نمبر پچاسی زالق الفوز القبیر جن لوگوں نے اللہ پر یقین کیا نیک عامال کیے ان خوشخبری سنائیں مایوسی کی باتیں نہیں کرنے جائیے ان کے لئے فتح قبیر ہے اللہ کمی بیشی ٹرانسیشن میں معاف کریں دیکھیں انہوں نے خان کا انٹرنیٹ بند کیا لوگ چین لئے خان کے ووٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا اب جو حالات جو آج کے دن ہیں یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ جو چھبیس سال سے یہ جو لوگ اقتدار میں آتے رہے عمران خان کے ساتھ ان کا امتحان وہ بھاگ گئے وہ اس قابل نہیں تھے اچھا یہ صرف وہ نہیں فاطمہ جنہ عیوب خان کے مقابلے میں جس دن الیکشن آ رہی بڑے بڑے ننانوے فیصد لوگ فاطمہ جنہ کے قریب چھوڑ کر کنونشن لیگ میں فوجی پارٹی تھی اس سے جاملے ظلفقار علی بھٹو کا زمانہ آیا انیس ستر میں شیخ مجید نے اکثریت حاصل کی تو شیخ مجید کے حامیوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سخت آپریشن ہوا سو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں وہاں چار مہینے تک پورا مغرب سناٹا چھا گیا وہ خموشی تھی ایک بہت بڑا توفان بننا تھا یہیہ خان سمجھا حالات پر کنٹرول آگے لیکن حالات کیا ہوئے کہ بنگالی عوام کے سامنے اتحار ڈال لے پڑے ہیں ظلفقار علی بھٹو مغربی پاکستان میں بڑا مقبول تھا اسے فانسی دی گی پیپلز پارٹی کے 99 فیصد لیڈر ظلفقار علی بھٹو کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے جاتے نہ مار کھا دے مر جاتے نہیں گیا کوئی بھی نوازشیف کا دور آیا مقبولیت ہر جگہ تھی ایک بھی نہیں نوازشیف مشرف کے دور میں گرفتار ہوا اس کی بیوی چودریوں کے گھر میں جا کے اپنے دو بٹے پھینکتی مرہومہ کلسم نواز صاحبہ مدد کریں ہماری کوئی مدد نہیں کیونے اس کی لفٹر سے گاڑیوں اٹھا دے رہے کاف لیگ بنی اس کے اندر سے اسے بھی تنہا کرنے کا عمران خان کو بھی جس طرح عمل شروع کی ہے دیکھیں فاطمہ جنہ ہو لیاقت علی خان ہو مجیب الرمان ہو بھٹو ہو نوازشیف ہو الطاف حسین ہو ان جیسے لوگوں کی بھی یہ الطاف حسین نوازشیب آخری محبت تھوڑی سی رہا گیا نہیں نکالنے دے رہے تو عمران خان تک دہا نہیں ہے یوکرین کا اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کا حال دیکھ لیں وہاں مذہب رنگ نسل سب کچھ روس سے ملتا ہے صرف نفرت کی بنیاد پر پانچ سال میں اس لیول پر نفرت ہو چیئے صرف پانچ سال میں پانچ سلاگ لوگ اب تک مر چکے ہیں تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے قریب یوکرین کے لوگ پوری دنیا میں سو دربدہ رہے ہیں اور یہ یورپ سے یوکرین جو دس سال ایڈوانس تھا روس کے ساتھ ان کے بالکل حالات ایک جیسے صرف نفرت پیدا ہوئی گی انہیں لگتا ہے جس شخص نے ملک تباہ کی اسے کالی اینک پینا کر ساتھ بٹھا دی عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں میں آپ تو سار برابری ہو گئے غرور کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو کجیس طرح عوام کی بھی تو غلطیاں ہیں دیکھیں عمران خان نے تو آپ کو بار بار موکہ دیا آپ لوگ نکلیں اور آپ نکلیں بھی یہ نہیں میں کہتا نہیں جتنی بڑی اتعداد میں عوام دکھ لیں یہ بھی پاکستان کے اپنے ریکارڈ ہے لیکن 23 کروڑ کی عبادی ہے 23 کروڑ کی اس میں خاموش ووٹ بہت بڑی تعداد میں اب دیکھیں دونوں پارٹیوں کا جواب جو کچھ حکومت نے کرنا تھا جو دشمن نے کرنا تھا ملتا وہ کر دی انہوں نے عمران خان کا بھی جواب آ گیا وہ بھی کہہ رہا ہے میں کھڑا ہوں ڈٹ کے کھڑا ہوں آخری خون کے کترے تھے اب باری یہ صرف عوام کے جواب کی جو آئے گا کب الیکشن میں ووٹ کی صورت آپ کو سنک پر اعتجاج کی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تمام کام ہو چکے ہیں لڑائی کے بعد جو مکہ یاد ہے وہ اپنے موہ پہ مانیں جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے وہ صرف کرنے کا وقت ہے ختم اب راستہ صرف ایک ہی ہے وہ جو جاتا ہے صرف ایک یہ کمنٹ جو لکھتے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں انقلاب لیں یہ لوگ کبھی باہر نہیں نکلے ہوں گے جتنے بھی لکھتے ہیں یہ کچھ نہیں کہیں ہو شاید انقلاب ضروری نہیں ہے خون بہا کر لائے میرا ماننا ہے انقلاب قربانی مانگتا ہے وہ عمران خان نے دے دی ہے پہلے قاتلانہ حملے کروالی دوستوں سے محروم ہو گیا اپنے بچوں کو چھوڑ دیا آرام سکون چھوڑ دیا جیل ہوئی مارا ماری ہوئی آنسو گیس ہوئی لانگ مارچ ہوئے دھرنے ہوئے تمام اتمام حجت پورے ہو گئے اب عمران خان کی قربانی کا کوئی وقت نہیں رہا سب کربانیاں باقی پاکستان نے بھی قربانی دے دی دوزار بیس میں جی ڈی پی پانچ شریہ آٹھ فیصد دوزار اکیس میں چھ شریہ ایک فیصد اور آج مائنس تین آپ کی قربانی بھی ہوگی چودہ جماعتیں جس طرح تباہ و برباد کرنے جا رہی ہیں کالا باغ ڈیمی کے لیے یہ لوگ اس طرح کٹھے نہیں جس طرح عمران خان کے مخالف اس طرح ملک کی دولت جس طرح کٹھی ہو جاتی اس طرح یہ نہیں ہو سکے کٹھے اس طرح تحریکن صاحب کو کرش کر رہے ہیں اس طرح اگر جان مارتے تو سارے دہشتگردی مار دیتے لیکن نہیں کیا کبھی انہوں نے اب میں آپ کو بڑا آسان سوال جواب دیتا ہوں اس کا کہ عمران خان کی مقبولیت تین چوتھائی سے کم کر کے دو چوتھائی یا دو چوتھائی سے کر کے ایک سادہ اکثریت آئے تحریکن صاحب کو ختم نہیں کرنا یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے کر ہی نہیں سکتے ستمبر سے پہلے پہلے اتنا کام کر لیں کہ عمران خان کا مسکم دو تہائی نہ لے سکے آپ ارام سے بیٹھے ہیں کوئی منصوبہ نہیں آپ الیکشن کے انتظار کریں ووٹ کے انتظار کریں جس طرح بینظیر بھٹو اور عاصف زرداری اور یہ نواز شیف کر رہا ہے ایک دوسرے کے سامنے گرفتار کرتے رہے پھر ایک ہی سٹیج پر بیٹھ کے عاصف زرداری اور نواز شیف ہمیں اوپر سے کہا جاتا تھا مولانا فضل و ریمان بندو کی نالی کے سامنے کھڑا ہے پھر ازادی مار سے لے کر آپ کے سامنے آیا ابھی آیا فضل و ریمان اور مریم تندور آہ سوری مریم نواز ماف کیجئے گا تندور کا ترخون انتخابی نشانان کا یہ سارے منصوبہ ڈیل کرنے آئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دیکھیں پنجاب میں حالات بہت برے ہیں آپ جانتے نہیں ہے با خدا پی ٹی آئی کی الیکٹیبل توڑ کر پہلے ترین گروپ بنایا جائے گا جس کو بعد میں زرداری کے ساگے بیچا جائے گا اور سندھ اور بلوچستان میں انہوں نے پہلی مردم شماری کے ذریعے دھاندی کر دی زرداری کو وہ دے دیا جانگیر ترین نے جو دفتر آپ کو سیاسی ہے دفتر کھولا یہ کوئی ابھی نہیں کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے پچیس تیس لوگوں سے ملاقات ہو جب سے وہ لگ ہوا اس کے بعد ابھی پھر تیزی آئی اس میں تحریک انصاف چھوڑے ہوئے تمام لوگوں پر اس کے باجوہ صاحب کے اور اس کے علیم خان کے تعلقات آپ کو پتہ ہیں ابھی ایک رات میں تو ہوا نہیں ایک رات میں لوگوں پر چھاپے مار کے نہیں اٹھایا گیا ایک عرصے سے واردات چل لی تھی رمضان کے مہینے سے بلکہ واردات چل لی تھی جانگیر ترین نے آپ کو یاد ہو کر ڈنر کر رہا تھا افتاری کرائی تھی بلکہ اس میں تحریک انصاف کے لوگ تھے باقی لوگ تھے کرنرجن سے بھی ملاقات ہوئی اس کی لندن میں بھی ملا پتہ نہیں اب جو لوگ الیدہ ہو رہے ہیں انہیں ملا کر تحریک انصاف کی نظریاتی بلکہ ملتان میں تو پی ٹی آئی حقیقی پارٹی انہوں نے لانچ بھی کر دی پتہ نہیں ہے کون شہریار میں اگر نام بھی نہیں پتہ ہوں گے عام لوگوں کو کبھی بھی الیکشن سے جیت نہیں سکتے ان کا ووٹ نہیں ملے گئے عام لوگوں کا عمران خان کا ووٹ توڑنا ان علاقوں میں جہاں نواز شیف اور عاصف زرداری بلکل فارغ ہیں ان کی صرف اتنی کوشی بس اور کمپنی تو بلکل پاغل ہو چکی ان کو سمجھ نہیں آرہی کال ادم دہشتگر جماعتوں سے منارے پاکستان گرون میں تقبیر کانفرنس ان کی وجہ سے پابندیاں لگی بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ پاکستان فیٹ اف میں اب کال تیرہ جماعتیں گر مل کے عمران کا کچھ نہیں بگاڑ سی انہوں نے کیا کر رہا ہے نکال اکواں میں وہ تعدہ میں بیٹھ کے کس طرح کہیں گے اسے بھارت کو کہ تم لوگ تم لوگ کشمیر میں ظلم کرتے ہو انہوں نے ہاں کیسے جواب میں نکال دیں سارا پھڑکا آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی آپ نے کیا کیا ہوا یہ دیکھیں آپ نے کس طرح لوگوں کے گھنوں میں گھس کے عورتوں کے ساتھ کیا 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 ہے یہ دیکھیں آپ نے کس طرح صحافیوں کو اٹھایا وہ جس طرح مریم ورنگزی وہ عمران ریاض کو صحافی نہیں مانتی اب وہ کہیں کہ سمیم رحیم بھی صحافی نہیں ہے وہ کہیں کہ محید پیرزادہ بھی صحافی نہیں عرشت شریف بھی صحافی نہیں عیاز امیر بھی صحافی نہیں جمیل فاروقی بھی صحافی نہیں تھا صحافی سارے ان کے یہ ہیں حامد میر ہے عامر میر ہے کیونکہ وہ اب نگران وزیر انفرمیشن ہے اسمہ شرازی صحافی ہیں ان کے لیے ان کے لیے وہ سلنگی صاحب صحافی ہیں وہ سلیم بخاری صحافی ہیں یہ لوگ ان کے لیے صحافی ہیں ٹرولکس گڑیاں لے وہ سارے صحافی ہیں یہ مطلب صحافی ہے ہی نہیں اس طرف علی بارال سلیم صحافی صحافی ہیں بہت بڑے ظلفی بخاری نے کوشش کی بڑی بہترین عمران خان کی ملاقات اور صریف زوم پہ تمام بریٹش میمور پارلیمنٹ سے بعد اور اس کے بعد بریٹش جو پرائم منسٹر نے ان سے ملاقات کا پوری کوشش تھی سارے معاملات ہیں انہوں نے عمران خان کا انٹرنیٹ بند کر دیا کہ جی ملاقات زوم پہ نہ ہو سکے پی ٹی اے نے اس پہ ان لوگوں نے ٹویٹس کی ہوئے اچھے یہ معاملات رکتے نہیں ہیں انہیں لگتا ہے نا اب جمال شوگی کا معاملہ دیکھیں وہ بڑا چھوٹا سا معاملہ تھا ایک صحافی معاملہ وہ کرتے کرتے اس لیول پہ آیا چیزیں ایسی ہیں جو درمیان میں فل ان دی بلینکس ہونی ہیں وہ ہو رہی ہیں اس پہ میں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا اور بھی کچھ خبریں ہیں بہت سریعہ وی لاغ لمبا ہو جائے لیکن مایوسی کسی بندے نے میری آپ کی مہربانی ہے مت آئیں میرے آپ فیس بک پیج پہ یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ اگر آپ نے آکر فضول مایوس باتیں کرنی ہے مارے گے لٹے گے ایسا کچھ کرنا ہے بھائی کونے میں جا کے آپ روئے پیئے کچھ بھی ایسا ہوا اللہ معاف کرے ایک سیاسی لڑائی ہے ایک سیاسی معاملات چلیں جو لوگ شہید ہوئے انہوں نے قربانی دیئے اس وطن کے لئے قربانی دیئے آج شہدہ کا دن ہے ویسے بھی آپ کو وطن کو یاد کریں شہدہ کو سب کو شہدہ کو یاد کریں پاک فوج کے بھی شہدہ کو یاد کریں جن لوگوں کو مشرف وہاں چھوڑ گیا تھا بلکہ میرا تو بڑا دل دکھتا ہے ان کو میں نے یاسین ویسے پڑھنی تھی آج شہدہ کا دن ہے آج تو شہدہ زل شاہ کو بھی یاد کریں سعید ارشد شریف شہید کو بھی یاد کریں جنہوں نے اس ملک کے لئے قربانی دیں تو اس لئے آپ ضرور کریں لیکن یہ مایوسی اور یہ عمران خان کو چھوڑ گے اور اسی بندے چلے گے ووٹ کس کو پتا ہے آپ کو یا تو سیاست کا آپ کو سمجھ نہیں ہے یا حالات نہیں جانتے یا آپ کتنی ویسے یہ میرا ویلاغ آپ کے لئے ہے خاص طور پر بایوس لوگ اس کو سنیں پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں اگلے ویلاغ میں دوبارہ آپ کے سامنے آتا ہوں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ